جی اسلام علیکم and welcome دیس اور پردیس کے تمام دیکھنے والے سننے والے چاہنے والے دوستوں کو پیار بڑا سلام آج پھر آپ کی بیجی گئی ایمیلز وہ پڑھنے جا رہا ہوں اور سب سے پہلے ایمیل جو ہے وہ خالد محمود صاحب کی ہے اور میں نے لکھا اسلام علیکم بردر دیل I wonder if you can give me some information I am a British citizen I have a 10 year Spanish card under article 50 also I have a kaftesijor under article 50 can I change my car to Portugal card can you help thanks Khalid اچھا یہ دیکھیں اب آپ کے پاس اگر تو آپ کے کارڈ پر permanent لکھا ہوا ہے تو پھر تو بالکل اس کارڈ کو لے کے آپ پرتگال میں آ کر یہاں پہ article 116 میں تو یہ آپ request کر سکتے ہیں اور جیسے آپ نے جیسے آپ کے پاس سپین کا بھی کارڈ ہے اور جیسے آپ کے پاس یہ جو آپ نے kaftesijor لکھا ہے تو سجور جو ہے یہ میرا خیلہ آپ نے وہ فرانس کی بات کی ہے تو اسی طرح سے آپ وہی procedure فالو کرتے ہوئے لیکن فرق یہ تھا کہ وہاں پہ آپ British citizen تھے تو اس کی وجہ سے آپ نے یہ لیا تو اب ان کارڈ کی وجہ سے آگے آپ ظاہر ہے یورپ میں کہیں پہ بھی لیگلی جا کر رہ سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں تو آپ اس کارڈ کی بیس پہ کر سکتے ہیں وہ والا British citizen والا فارمولا نہیں چلے گا کیونکہ ظاہر ہے وہ تو آپ بریکزٹ ہو گیا ہے تو اس کارڈ کی بیس پہ بالکل آپ ٹرائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آتیف گھمدل صاحب کی ایمیل ہے یہ نے لکھا Dear sir I have watched all of your videos but I am confused need guidance I have some questions I have got my first residence card and license planning to do Uber Eats then move to TVD after two months first if I open 53200 activity 3 men's hall normal can I still get a year exemption on social security or that is bound to 5320 article 53 because no one have to answer posted in group secondly which school is good for TVD as I speak basic Portuguese your reply would be help for me اچھا یہ آتیف گھندل صاحب اسی پیج پہ TVD کے بارے میں complete information موجود ہے تو میں آپ سے یہ request کروں گا کہ آپ وہ TVD Uber والی جو ویڈیو ہم نے بنائی تھی وہ بھی تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے کی کوشش ہے اس میں یہ سبھی آپ کے سوالات انشاءاللہ آپ کو ان کے جواب مل جائیں گے اور یہ جو ہم کوشش کرتے ہیں ڈیڑھ دو دو گھنٹے کی جو ویڈیوز ہیں یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا کوئی ایسا سوال نہ ہو جو رہ جائے تو آپ سے request ہے کہ آپ وہ please ویڈیو دیکھیں اور جہاں تک آپ نے school کی بات کی تو جو بھی آپ کو school TVD course کروارہ ہو تو وہاں سے آپ کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے یہ جو آپ نے زبان کا لکھا ہے کہ آپ کو basic Portuguese آتی ہے تو یہاں پہ جناب ہم سب جتنے بھی ہیں including myself تو ہماری جو Portuguese ہے وہ so-so ہے کیونکہ ہم for non ہیں ظاہرہ یہ ہماری کوئی second language بھی نہیں بنتی تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے اور آپ نے لکھا جی thank you very much sir you are doing great work for community welcome sir welcome اور آپ کی مہربانی جناب آپ لوگ شکریہ دا کرتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے thank you so much آپ کا بھی آپ نے یہ جو ایمیل لکھی ہے تو آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں تو انشاءالا آپ کو یہ ساری information مل جائے گی اور یہ جو ٹیکسیز کے معاملات ہیں اس کے لیے بہتر ہے کہ جب آپ ٹی وی ڈی کا کام کرنے جا رہے ہیں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس کے لیے آپ ایک اکاؤنٹ کی services hire کریں آگے ہیں جی مہر عثمان صاحب respected sir hope you are doing well actual just moved here almost four to five month ago there are many people in market they are offering residency card within six month against article 90 on done base can you please briefly explain and what you suggest i am looking for any shortcut by which i can get residence card earlier and second what you suggest about study in any institute portugal hoping to hear from you very soon اسمان شوکر صاحب اچھا جی مہر اسمان شوکر صاحب یہ جو آپ نے بات لکھی ہے نا یہ میں آرہی اگر میری پچھلی آپ ویڈیو دیکھیں یا میں live تھا ابھی یہ ٹک ٹاک پہ دو چیار دن پہلے تو اس میں بھی میں نے یہ چیز explain کی تھی کہ article 90 کو لے کے مارکیڈ میں بہت زیادہ فرادیا آ چکے ہیں اور وہ آپ کو offer کرتے ہیں کہ جی آپ کو چھ مہینے میں تین مہینے میں آپ ہمیں دس ہزار دے دیں بیس ہزار دے دیں تو آپ کو residence card لے کے دے دیتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا یہ جو آپ نے shortcut کا word use کیا ہے تو میں تو بالکل جناب اس کے against ہوں کوئی shortcut نہیں ہے اگر آپ article 90 کے لیے eligible ہیں تو اس کے لیے آپ خود job ڈونڈیں اور خود وہ job کریں اگر آپ کی salary جو ہے thousand and seven hundred and fifty تو آپ یہ خود کوشش کر سکتے ہیں آپ سیف کو email کر کے appointment لے سکتے ہیں phone کر کے appointment لے سکتے ہیں اس میں بھی کوئی rocket science نہیں ہے اور اگر آپ کو کوئی بندہ دس بیس ہزار لے کے یا دو چار ہزار لے کے کوئی offer دے رہا ہے اس قسم کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل غیر قانونی کام کرنے جا رہا ہے دوسری جو آپ نے یہاں بھی بات لکھی ہے study کے بارے میں تو بالکل study study یہ جو آپ نے بات کی ہے in any institute Portugal جی بالکل آپ admission لے کے تو study بیس جو ہے وہ residence card لے سکتے ہیں تو رستے تو یہ دونوں سمجھ لیں لیگل ہیں لیکن اگر کوئی بندہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو یہ کروا دوں گا وہ کروا دوں گا تو یہ کام غلط ہے یا تو آپ خود student بنیں یا پھر آپ خود job کریں تو یہ درمیان میں کوئی middle man نہیں ہونا چاہیے تو آپ یہ دونوں کام خود کر سکتے ہیں آپ نے یہ جو email لکھ دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے انسان ہے تو آپ کو یہ short cut میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو job مل جائے گی تو آپ کا خود ہی short cut بن جائے گا اس کا کسی کو درمیان میں ڈال کے پیسے دے دلا کے کوئی ایسا کام نہ کریں تو کل کو اگر کمپنی بلیک لسٹ ہو گئی یا جس نے بھی یہ دون نبری کی ہوئی تو آپ کے پیسے بھی ضائع ہوں گے اور بعد میں مشکل بھی آپ کو ہوگی اور آپ خدا نہ خاص تا کسی وجہ سے ریزیڈنس کارڈ دوبارہ رینیو ہونے میں یا جو چر رہا اس میں کوئی مسئلہ آگیا تو پھر اس کے بعد انسیٹن ٹائم پیریئیڈ ہوگا یہ ذہن میں رکھی ہے تو پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی میرا کارڈ کیوں نہیں آرہا یا میرے بائیومیٹرکس ہوگئے تھے یہ ہوگیا وہ ہوگیا تو یہ اس طرح کام ہوتے ہیں ان کی وجہ سے پھر بعد میں پریشانی بھی انہی لوگوں کو اٹھانی پڑتی ہے آگے خالد محمود صاحب ادیل برادر یہ میں بتایا کہ خالد محمود صاحب اب سب سے پہلے آپ کی ای میل کا جواب دیا اس کے بعد واسیو علی مہر صاحب یہ کہ میرے پاپا کے پاس اٹالین پاسپورٹ ہم اٹلی میں رہتے ہیں اور پاپا کو ان کے دوست نے بتایا کہ اٹالین پاسپورٹ سے پورتگال میں بغیر کام کے پاکستانی لائسنس چینج ہو جاتا ہے دیکھیں لائسنس کا کام سے کوئی تعلق نہیں ہے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں لیکن چلے میں آپ کی ای میل تھوڑی سی اور پڑھ لیتا ہوں ہو جاتا ہے ریزیڈنٹ ایڈریس بنوانا پڑتا ہے پلیز مجھے اس پروسس کی پوری اور کریکٹ انفرمیشن دیں جزاک اللہ واسی والی میرے صاحب اس میں آپ کو جو ہے پہلے یہاں کی ریزیڈنس لینی پڑے گی تو اس کے بعد یہ آپ کروا سکتے ہیں تو ریزیڈنس لینے کے لیے آپ کے پاس نیف نمبر ہونا چاہیے آپ کے پاس سوشل سیکیورٹی نمبر ہونا چاہیے آپ کے پاس اتش تعددی جنت دف ریکزیاں ہونی چاہیے یا آپ کے پاس کوئی بھی پروف آف ایڈریس ہونا چاہیے جو یورپین نیشنل ہیں تو اس کے بعد جیسے ہی وہ ریزیڈنس آپ کو ملے گی تو اس کے بعد یہ آپ اپنا لائسنس چینج کروا سکتے ہیں اس میں بلکل کوئی لیکن یہ جو آپ نے لکھا بغیر کام کیا آپ کو یہ بیسک ڈاکومنٹس وہ لینا پڑھیں گے لائسنس چینج کروانے کے لیے آگے ہیں جی محمد اتر صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی اسلام اببو کا ویزر ویزا تھرٹی ڈیز کا تھا وہ فنش ہو گیا ہے اور میں بھی لزبن میں ہوں ایو سیٹیفکیٹ آف پورچ کا لے لیا ہے میں نے باقی فنانس نمبر بھی لے لیا ہے آپ سے اگر پوسیبل ہو تو پلیز میں آگے پھر انہوں نے اپنے لکھا جانے سے پہلے ملنا چاہتا ہوں پلیز ٹائم نکالیں آپ کو خاص ایمیٹیشن ہے کسی ریسٹرانٹ میں کچھ ٹائم دیں اببو کے پیپرز کے لیے کافی پریشان ہوں ای ویٹ فار یور آنسر تھانک یو اچھا جی آپ نے ریسٹرانٹ کی دعوت دی اس کے لیے بہت بہت آپ کا شکریہ اور پھر بھی آپ کا شکریہ اگر یہ ریسٹرانٹ کی دعوت نہ بھی دیتے باقی جو بھی آپ مسئلہ مسائل ہیں وہ آپ نے نہیں لکھے تو اتنا تو مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ بتایا تھا کہ آپ آکے سارے کام کر لیں تو یہ خود کر سکتے ہیں مسئلہ اپنا ایمیل میں لکھ دیتے تو میں اب یہ ایکسپلین کر دیتا باقی آپ کی دعوت کا جناب بہت بہت شکریہ اور آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ آپ کا یا آپ کے والد صاحب کا کام ہو جائے اور اس کے بعد مہر پاٹل جی ان کی لاسٹ ایمیل میں جو بات ہوئی تھی تو میں انہیں کہہ رہا تھا کہ وہ کیونکہ ان کے پاس ابھی نیوبورن بیبی کی ارائیول ہے تو اس کے بارے میں ان سے میں نے پوچھا تھا کہ انہوں نے ٹائم پیریئیڈ یہ نہیں بتایا کہ ان کو آئے ہوئے کتنا ٹائم ہے تو ان کی دوبارہ ایمیل آئی ہے کہ اگلے منت ڈیلیوری ڈیٹ ہے دس منت کمپلیٹیڈ ہوتے ہیں تو پروسس کیا ہوگا اور لیگل انٹری کے ٹائم سے گنا جاتا ہے تو یہ ٹائم پیریئیڈ پوچھ رہے ہیں تو دیکھیں اگر دس مہینے بنتے ہیں تو پھر آپ کے لیے شاید یہ اچھی خبر نہیں پوسیبل ہوتی ہے جب بچے کے پیرنٹس کو ایک سال پرتگال میں رہتے ہوئے ہو گیا ہو تو اس کے بعد جناب اگلی ایمیل ہے ایس ایم احمد صاحب کی اور وہ لکھ رہے ہیں جی اسلام ادیل بھائی میں اللہ سیو یو یور فیملی فروم نجر بد حضرات میرا خیال لکھا جی سلطان صاحب کو انہوں نے speak میرا خیال یہ بس یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی ساؤتھ شیلڈ میں اور نیو کیسل کے آس پاس کوئی ان کی فینلی بھی ہے اور یہ آرٹیکل وان ٹونٹی تھری اے میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں ساتھ میں انہوں نے نمبر دیا ہے لیکن ان کا بھی مجھے کوئی اگزیکٹ ان کا کوئیسن نہیں ہے آرٹیکل وان ٹونٹی تھری اے پہ جناب اسی پیج پہ ویڈیو موجود ہے تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں آپ سے جناب یہی ریکویسٹ ہے اور خالد محمود صاحب کہنے جی دیل بھائی آئی ماشاءاللہ you are very healthy good word i wanted to know i could have 10 year spanish سلام علیکم بردر can you give me information اچھا یہ خالد محمود صاحب کی میرا خل تیسری ایمیل ہے تو یہ میں نے پہلے سب سے پہلے جواب دیا تو اس کے بعد یہ تھوڑی در پہلے بھی اور ایک بار پھر آگے عارف صاحب ہے جی وہ کہنے جی دیل بردر i like to meet you and waiting for long i am in lisbon and like to share you something very important محمد عارف صاحب unfortunately right now i am not in lisbon otherwise i must see you اور جب بھی آؤں گا انشاءاللہ either youtube کے پیج پہ ٹک ٹاک پہ یا اپنے facebook کے گروپ پاکستانیز ان پورچگال میں انفارم کر دوں گا ہمیشہ کی طرح تو پھر آپ سے انشاءاللہ ملاقات بھی ہوگی اگر تب تک آپ لزبن میں موجود ہوئے تو اس کے بعد ابھی یہ ایمیل آئی ہے جی زارہ خان کی تو ان کی دو ایمیلز مجھے شو ہو رہی ہیں ایک 18 اگست کی ہے تو اسی کائنوں نے آگے رپلائی کر کے لکھا ہے تو پہلے میں 18 والی پڑھ دوں اس میں لکھا جی اسلام علیکم عدیل بھائی آپ کی ویڈیو دیکھی تھی یوٹیوب پر ایک سوال پوچھنا تھا 122 جی کے تحت میرے ہسمنٹ کو کڈنی میں سٹون ہے اور ان کی حالت اس سے بہت خراب رہتی ہے تو کیا ہم اس بیس پر یہ آرٹیکل لگا کر ریزڈنس کارڈ لے سکتے ہیں ہمیں پورتگال میں آئے چار منت ہوئے ہیں اسلام علیکم اور آج کی ان کی ایمیل ہے جی اسلام علیکم عدیل بھائی ڈکٹر نے وہ ڈیکلریشن لکھ دیا اب نیکس کیا کرنا ہوگا تو زارہ خان جی سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پلیز مجھے اس کی کوپی بھیج دیں ایمیل کر دیں تاکہ میں دیکھ رہوں کہ وہ بالکل اکورڈنگ ٹو جو آرٹیکل ہے 122 اس کے بالکل این مطابق ہے کیونکہ بعض دفعہ ڈکٹر لکھ تو دیتے ہیں تو اس میں ڈیزیز ساری لکھ دیتے ہیں لیکن جو ہمیں آرٹیکل کے حساب سے چاہیے ہوتا ہے وہ بعض دفعہ میسنگ ہوتا ہے تو لیکن پھر بھی تھوڑا سا مزید اس میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اس ڈیکلریشن کو آپ نے اور ساتھ میں اپنے باقی جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں جس میں آپ کا پاسپورٹ ہے سب سے پہلے اس کے بعد آپ کا نیف نمبر ہے آپ کا نیس نمبر ہے آپ کی تشتاددی جنتدف ریکزی ہے اور اس کے ساتھ یہ تشتاددی دوینسہ جو آپ نے ڈاکٹر سے لیٹر لیا یہ اور اس کے بیماری کی ریپورٹس وغیرہ ہیں تو یہ ساری آپ نے اٹیچ کر کے سیف کو ای میل کرنی ہے اور اس میں آپ اپوائنٹمنٹ ریکویسٹ کریں کہ ہمیں جناب اس آرٹیکل میں ون ٹونٹی ٹو میں اپوائنٹمنٹ چاہیے اور پھر سیف جو ہے وہ آپ سے جواب میں کونٹیکٹ کریں گے تو میں آپ کو ای میل بھی بتا دیتا ہوں ویسے تو یہ سیف کے پیج پہ بھی ہے یہ آپ خود سارے دیکھ سکتے ہیں تو میں پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جی آر آئی سی آر پی ڈاٹ سی سی ایٹ سیف ڈاٹ پی ٹی جی آر آئی سی آر پی ڈاٹ سی سی ایٹ سیف ڈاٹ پی ٹی تو اس ای میل پہ آپ نے ای میل کر کے آرٹیکل ون ٹونٹی ٹو ون جی میں آپ نے جناب اپوائنٹمنٹ ریکویسٹ کرنی ہے اور اس میں انہوں نے آپ نے یہ لکھنا ہے کہ جی یہ سارا ہمارا معاملہ ہے جو بھی آپ کے ساتھ مسئلہ مسائل ہیں یہ کڈنی کو لے کے تو ہمیں اس آرٹیکل کے تحت ایس سون ایس پوسیبل کسی بھی سیف میں جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ چاہیے تو یہ تھی جناب اب تک کی آخری ای میل تو میں نے جناب یہ آپ کی ای میل کے جواب میں یہ ویڈیو بنا کے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے ملتے جلتے جن لوگوں کے مسئلہ مسائلہ ہیں یا جو انفرمیشن وہ جاننا چاہتے ہیں تو انہیں بھی اگاہی ہو سکے اور یہ ویڈیو جو ہے وہ ہمیشہ اس یوٹیوب کے پیج پر اسی طرح موجود رہے گی اور سب کو انفرمیشن ملتی رہے گی تو اب تک کے لیے اتنا ہی آپ سب اپنا خیار رکھئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ